اسلام علیکم پاکستان پاکٹی لیڈرز آپ دیکھیں ہیں پی پی ایل کا افیشل یوٹیوب چینل میرا نام عاطف ہے آج یہ جو سامنے بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ یو بین ٹریڈ ٹاور ہے یو بین سٹینڈ پور عثمان بن نجب یہ بیسیکلی ٹی ایکس والوں کا پروجیکٹ ہے سب سے پہلا پروجیکٹ جو کہ ڈیٹھ سال کے ٹائم فریم کے اندر ان لوگوں نے آل موس کلیبری کے قریب اس کو لے کے پہنچ کے ہیں اس کے اندر فنشنگ اور کنسٹرکشن کا نائٹی فائی پرسنٹ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اس میں بیسیکلی بلڈنگ کے اندر آپ کو شورومز اور آفسز ملتے ہیں گراؤن پلاس ففٹین سٹوریز کی یہ بلڈنگ ہے گراؤن پر جو شورومز ہیں وہ ٹوٹل چار شورومز ہیں اور ان چاروں شورومز کا جو سائز ہے وہ ساڑے گیارہ سو سے لے کے تیرہ سو سکر فٹ کے گراؤن پر آپ کو شورومز ملتے ہیں شوروم کی جو کیٹہ گری ہے اس میں آپ کو بیسمنٹ پلاس میزانائن اس میں اٹیش واش روم ہے اور مینی کیچن بھی دیئے گیا ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر اس کے کلپس وغیرہ اٹیش کیے گئے ہیں گراؤن کے اس کے علاوہ اوپر ہم آفسز کی بات کر لیں تو اس میں ٹو ٹائپ کے جو آفسز ہیں آہ فرسٹ ون ٹائپ اس آہ وہ آفسز ہیں جو مین جنہ ایوینیو کو فیس کر رہے ہیں مین جنہ ایوینیو کو فیس کرتے ہیں اور سب سے جو بڑے سائز کا آفسز ہے اس کا سائز ایک ہزار ایک ہزار پچھاتر سکیریفٹ ہے اگر ہم ویسٹ اوپن آفسز کی بات کریں تو اس میں پانچ سو آہ چھبیس سکیریفٹ کا چھوٹا آفس ہے آہ اس بلڈنگ کی جو بوکنگ ہے وہ آراؤنڈ کوئی ڈیرھ سال پہلے کی گئی تھی آہ پاکستان پروپٹی لیڈرز آپ کو پتا ہے ایک سیلڈز اینڈ مارکیٹنگ کمپنی ہے تو ہم نے اس کی سیلڈز اینڈ مارکیٹنگ کی تھی آہ اس پروجیکٹ کی ڈیرھ سال پہلے جو مارکیٹنگ ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے کی گئی تھی آہ بہت سارے کسٹمرز نے اس میں ہمارے تھرو بائنگ بھی کی تھی کنسٹرکشن اپ ڈیٹ دینا اور اس بلڈنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کی اکنالیج کرنا ہمارا مقصد ہے تو آہ مینجنہ ایوینیو سے ڈسٹنس کی بات کریں تو مینجنہ ایوینیو آہ یہاں سے تقریباً کوئی پچاس میٹر کے ڈسٹنس پہ کیونکہ یہ مینجنہ ایوینیو پہ آپ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو سائٹ بی پہ پلات نمبر تھرٹی فائی پہ یہ بلڈنگ بن رہی ہے پائنسو گرس کے پلات پہ آہ مینجنہ ایوینیو پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اپروچ کریں تو سائٹ بی ہے یہ کمرشل کی آہ اس سائٹ پہ پائنسو گرس کے پلات رہے ہیں اور ایک طرف سائٹ اے ہے اس پہ بھی پائنسو گرس کے پلات ہیں بیریہ ٹاؤن مین گیٹ سے یہ آہ واکنگ ڈسٹنس پہ اپروکسی میٹ کو فائیو ہنڈرڈ آہ میٹرز کا ڈسٹنس ہے مین گیٹ سے آہ ری سیلز پہ بہت ساری آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں ایسے لوگ جو بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر سکتے ہیں باقی یہ جس بلڈر کی ہے ڈی ایکس بلڈر ہے بہت سارے پرجیکٹ جو ہیں وہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر یہ لوگ کر رہے ہیں ڈی ایکس سمارٹ ریزنسی کے نام سے ڈی ایکس اپارٹمنٹس کے نام سے ڈی ایکس ساتھ کوارڈینیشن کر سکتے ہیں آہ اس کے علاوہ آہ تھوڑی سی سراؤنننگ اس کی میں اور بھی بتاتا چلوں آہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جو ایک ڈیفکلٹی مین جنہی میں لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہے وہ سب سے بڑی جو آہ ہے ڈیفکلٹی وہ پارکنگ کی ہے لیکن اس کی بیک سرائیڈ پہ بھی اچھی خاصی پارکنگ کی جگہ موجود ہے اور اس کے فرنٹ پہ بھی پارکنگ اچھی خاصی جگہ موجود ہے اب ایک فلور پہ جو ہے وہ ٹوٹل کوئی چھے آفسیز بنتے ہیں اور ٹوٹل پندرہ فلور ہیں تو اس بلڈنگ کی اگر آپ لوگ بات کریں تو کوئی نائنٹی فائل سے ہنڈرڈ کے بیٹوین اس میں آفسیز بنتے ہیں تو اس کے لیے نیچے اچھی خاصی پارکنگ جو ہے وہ موجود ہے ایک وقت کے اندر کوئی تیس گاڑیاں فرنٹ پہ اور اسی طرح کوئی تیس گاڑیاں بیک پہ اس کی پارک ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ مین جنہ ایوینو پہ آہ فیوچر سٹرک اپروچ کو دیکھتے ہوئے آہ بلڈنگ کا کراؤڈ دیکھتے ہوئے بہریہ ٹاؤن نے آہ کچھ آہ پارکنگ پلازا بھی یہاں پہ انٹروڈیوز کروا دی ہوئے انشاءاللہ ایس ہونہ ایس پاسیبل ان پہ بھی کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہوگا تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ویڈیوز بنا کے آپ لوگ کو اکنالیج کریں گے باقی اس بلڈنگ کے حوالے سے یا آپ لوگ کو ویسے بہریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کوئی بھی کیوریس ہوں سکرین پہ ہمارے نمبر سیئے گئے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکیو سو ماشاءاللہ حافظ